السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب فرنڈز میں ہوں آپ کی گارڈنر دوز فاطمہ گل میری آج کی ویڈیو ہے کولیس پلانٹ کے بارے میں اکثر لوگ یہ کوئسٹن کرتے ہیں کہ کولیس پلانٹ کو کٹنگ کے ذریعے گروہ کرنا زیادہ آسان ہے یا سیٹس کے ذریعے فرنڈز دونوں ہی طریقے بہت ایزی ہیں آپ کولیس پلانٹ کو سیٹس سے بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اور کٹنگ کے ذریعے بھی گروہ کر سکتے ہیں تو اس بات کی ٹینشن نہ لیں اگر آپ کے پاس کولیس پلانٹ ہے تو آپ اس سے چار سے چھے انچز کی کٹنگ آسانی سے لے سکتے ہیں اور ان کو بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ دو کٹنگز میں نے لگائی ہوئی ہیں ایک بوٹل کے اندر آپ کو بھی جو بھی چیز ملے جس میں بھی آپ ایزیلی کٹنگ لگا سکتے ہیں گھر میں بہت ساری ایسی ویس چیزیں پڑی ہوتی ہیں جس میں آپ آسانی سے کٹنگ لگا سکتے ہیں تو آپ اس میں کٹنگ لگا دیا کریں بہت ہی کوسلی پوٹس لینے کے انظار میں مت رہا کریں کہ پوٹس لیں گے اور اس میں کٹنگز لگائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ پلانٹس لگانا ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویس چیزیں پڑی ہیں تو آپ اس کے اندر کٹنگز لگا لیا کریں تو فرنڈز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے یہ دونوں جو کٹنگز ہیں لگائی تھی ونٹر کے سیزن کے اینڈ میں کیونکہ ونٹر کے سیزن میں فرنڈز میرا پلانٹ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا جو مدر پلانٹ تھا سردی برداشت نہیں کر سکا بہت زیادہ سردی پڑی تھی جنوری کے موسم میں اور دھوندے پڑی تھی کافی زیادہ تو اس موسم میں میرا پلانٹ جو ہے وہ ڈائے ہونا شروع ہو گیا تھا تو فرنڈز مجھے سمجھ آگئی تھی جب اس کے پتے خراب ہونا شروع ہو گئے مرجھانا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ ویلٹنگ ان کی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس پلانٹ سے کافی ساری کٹنگز لے لی تھی اور ان کو میں نے الگ الگ پوٹس میں لگا دیا تھا یہ دو چھوٹا سا پوٹ میرے پاس پڑا تھا اور اس کے اندر میں نے دو کٹنگز ساتھ ساتھ لگا دی تھی اب میں نے ان کٹنگز کو الگ کرنا ہے اور ری پوٹ کروں گی میں کسی وقت مجھے جب ٹائم ملے تھا ابھی بہت زیادہ باریش ہو رہی تھی باہر تو میں اس پلانٹ کو اندر لے آئی اور کیونکہ یہ پلانٹ آپ نے بہت زیادہ باریش اور تیز ہوا سے بچانا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا سٹیم جو ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت سوفٹ وڈ ہوتی ہے اس کی تو آپ نے اس کو بہت تیز ہوا اور آنڈھی سے بچانا ہوتا ہے کیونکہ زرہ سی ہوا چلے تو اس کا سٹیم ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت ساری کلرز میں آتا ہے یہ ہے پرپل اور گرین کلر میں دیکھیں اس کے لیوز کتنے خوبصورت ہیں اور اسی طرح سے پنک اور گرین کے شیڈ میں بھی آتا ہے یہ اور بہت سارے ریفرنٹ شیڈ میں آتا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ نرزی سے لے سکتے ہیں ویسے آپ ان کو سیڈز کے ذریعے خود بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت آسانی اس کو اگر زمین میں گروہ کیا جائے تو پھر اس کو اتنی زیادہ وارٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو پوٹ میں لگایا ہوا ہے تو آپ نے لازمی اس کی جو سائل ہے ویٹ رکھنی ہے گرمیوں کے موسم میں سردیوں میں آپ نے اس کی اوور وارٹرنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ جلدی یہ سردیوں میں خراب ہوتا ہے روٹ روٹ کی وجہ سے تو آپ نے اس پلانٹ کو جو ہے پانی کا خیال رکھنا ہے سائل جو ہے وہ ہلکی سی مویسٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ ویٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو سورج کی روشنی میں آپ نے رکھنا ہے صبح جو سورج کی روشنی آتی ہے دو سے تین گھنٹے کی دھوپ جو چھنچھن کے آرہی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کو لگوانی ہے بہت زیادہ سکوچنگ سن لائٹ میں اس کو آپ نے نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس سن لائٹ میں یہ پلانٹ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ کس طرح سے ہم اپنے پلانٹ کی سمر میں کیئر کریں اور آیا کہ ہم اس کو کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو امید ہے آپ کو اپنے کچھ سوالوں کی جواب اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تینکیو ویری مچ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو